اپنی بیوی کے پاس آئے کہنے لگے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے میں چلا جاؤں کہنے لگے میں حملہ ہوں مجھے اقیلہ چھوڑ کے جاؤں گے کہنے لگے تو تیرا حمل اللہ کے سپرد یہ تیسہ ہزار درم ہیں یہ تیرا پر مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں وہ زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دے گئی انہوں نے اپنے حق یہ نہیں کہ انہوں نے حق ماف کرتی کہاں ماف ہے آگے لے لیں تو قول مولانا سیدنا صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہے وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں مل لیں گے اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے کہاں ترکستان کی طرف ایک مہینہ ایک چلہ تین چلے ایک سا دو سا تین سا چار سار کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے پیشے بیٹا پیدا ہوا بروان چڑھا چوان ہوا اس کی جوانی دھل رہی یہ بچہ بروان چڑھ رہا وہ اپنے خامن کی آس میں انتظار میں احتیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونک چھوڑیوں میں بدل گئی جوانی بڑھابے میں بدل گئی آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا تیس برس گزر رہے ہیں اور روح پپتہ ہی کوئی کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے کہ شہید ہو ایک رات میں ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے لوگشاہ پڑھ کے لوٹ چکے اور اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے ہیں ان خیالات میں غلطان ہو پیشان پریشان حیران یہ کون ہے یہ وہ جوان ہے جو آج سے تیس برس پہلے نکلا تھا کالی داڑی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑی کے ساتھ فروغ سوچ میں ہیں کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا تیس برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کی نہیں پہچانے گا انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ ہو گھر کا دروازہ ہنی کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے گھوڑے سمیت سے اندر گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہسیاروں کی آواز ان کے بیٹے تھے ربیعہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کے لگام پکڑے ہسیار سجائے کھڑے ہوئے ان کے تن بدن میں آگ لگتی انہیں آگے بڑھ گئے یوں ان کو کریبان سے پکڑے اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے پردے دار گھر میں اور یہ بیچارے کھڑے آگئے انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آگئے تیس برس کہنے کے بیٹا آف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آگئے تو انہوں نے نا بھور جھڑکا دیکھا اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط کام کیا حضرِ گناہ بتر از گناہ اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تمہیں کازی کے پاس لے کے چلو اب یہ معذرت کر رہے وہ گصہ دکھا رہے اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی میں انہوں نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو تیس برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں تیس برس کے منزل تیہ ہوئی اور بوڑے فروغ میں جوان فروغ کی چلگیاں نظر آنے لگتی اور ان کی چیخ نہیں ہلتی تو آکے دیکھا میری ماں کیا ہوا جوانے چیخ نہیں ہلتی کہ ابھیا کہ جی امم کہ کس سے لڑ رہے ہو کہا کوئی اجنبی ہے پتہ ہے کون ہے یہ اجنبی کہ نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لئے میں نے زندگی کو ذات دیتا تیرا باپ ہے پاؤں میں پڑ اس کے گر گئے قدموں میں پاؤں جومنے لگے پاؤں پکڑ لیے نہیں ہے ماں بھی مانگنے لگے ماں بیٹا گلے میں رہے بڑو کہانی ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے فجر کی اذان ہو گئی تھی میہ بیوی کی کہانی چلتی رہی تھی اس ورس کی کہنے لگے بیوی نے کہا وہ بیوی سے کہنے کے جو پیسے دیئے تھے اس کا کیا کیا کہنے کے مسجد میں جا کے دیکھ لینا کہنے کے ربیہ کہاں ہے کہنے کے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے جب یہ پہنچ ہے تو اذان نماز ہو گئی نماز ہو چکے تھے تو اپنی نماز پڑھیں اور روزہ پر تشریف لائے صلاة و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روزہ اطہر مسجد سے باہر تھا تو آ کر اپنی محبت میں تیز برس کی قضائیاں دینے لگے سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا درست دے رہا بینائی کمزور ہو چکی پہچان نہیں سکے کون ہے تو پیچھے ہو کے بیٹھ کے سنتے رہے جب درست ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہلنے کے بیٹھا یہ کون ہے تو وہ کہلنے کے بڑے بیان چچا جان معلومت ہے آپ مدینہ کے نہیں ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہیں مدینہ کے امام کو نہیں جانتے کہ بیٹھا میں ہوں تو مدینہ کا آیا بڑے مدت کے بعد آئیے ربیہ ہیں مالک کے استاد ابو حنیفہ کے استاد سفیان سوری کے استاد سفیان بن عویینہ کے استاد اور یہ یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا بیٹھا لَمْ تَنْتَسِبُّهُ الْيَيَّا تو انہیں نام تو بتایا اس کے باپ کا نام نہیں بتایا عرب میں دوسرے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا لَمْ تَنْتَسِبُّهُ الْيَيَّا تو انہیں یہ تو بتایا نہیں بیٹھا کس کا ہے وہاں چشا جان یہ فروخ کا بیٹھا ہے اس کا باپ چلا گیا سا اللہ کے راستے میں آج تک لوٹ گئے پڑو تاریخ چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا چھوڑو تاریخ پڑو پھر پتا چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے کیسے سواب اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے گفت میں بن گئے قرآن پکار پکار کے بولا کہ جندت واجب ہوگی ایسے ہی استبلیغ کو ادھر ہم منصوب کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں ادھر ہے ادھر ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں